اسلام علیکم ویورز 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 جی ویورز یہ ہمارا آوٹر فریم تھیار ہو گیا ہے اسے چوکھٹ بھی کہا جاتا ہے آوٹر فریم بھی کہا جاتا ہے اس آوٹر فریم کو ہم نے اینگل کے ساتھ اور سکریوز کے ساتھ جوائنڈ کی ہے تو آوٹر فریم کے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں اس کے جو نیچے والا سیکشن ہے یہ جو باٹم کا سیکشن ہے جیسے ڈی سی چھپی سی کہا جاتا ہے اس میں ہم نے یہ ہول کی ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ جہاں پہ بھی میں نے ہول کی ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی ہول کی ہوئے ہیں انہیں رین ہول کہا جاتا ہے وارٹر ہول کہا جاتا ہے کہ یہ جب بارش آتی ہے یا اس کے اندر جو پانی آتا ہے وہ یہاں سے خود بخود باہر نکل جاتا ہے تو یہ ہول اس لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے سپیشن ڈائی ہوتی ہے وہ آپ کو میری دوسری ویڈیو مل جائے گی اس پہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ رین ہول کے لیے یا وارٹر ہول کے لیے جو ڈائی ہوتی ہے وہ ڈائی کے ساتھ ہول کس طرح کیا جاتا ہے اب میں آپ کو اس کے پلے بنا کے دکھاتا ہوں اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ موسیقی گلاس ہمارے بس موجود ہے گلاس بھی آپ کو ڈال کے دکھا رہے ہیں گرون سارڈ ہم اس کی باہر رکھیں گے جو کلر سائیڈ ہے گلاس کی وہ ہم باہر رکھ کے دکھائیں گے آپ کو گلاس حرے کی موسیقی 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 اس کے بعد جو ویلز کی ایجیسمنٹ ہے وہ کریں گے جی یہ سلایڈ پلا ڈال دیا ہے اس کے ویلز کی ایجیسمنٹ بھی کر دیا ہے فکس کلاس پلا ڈالیں گے اس میں جی اب اس کے بعد یہ دیکھنے جی یہ یہ سلایڈ ہو رہا ہے بڑا ریپیڈلی سلایڈ ہو رہا ہے بہت زبدست یہ دیکھیں جی اس گولڈن کلر کے ساتھ برون مانوے کلاس پلا زبدست لگ رہا ہے اگر اب ہم اس کی مرکری سائیڈ بار بھی کر دیں تب بھی یہ بہت پیارا لگے گا مرکری سائیڈ بار ہو تو پھر ہم کوئی بھی قرار اس میں جوز کر سکتے ہیں لیکن اگر کلر والی سائیڈ بار کریں تو اس میں برون زیادہ اچھا لگ رہا ہے جالی والا پلہ بھی اس میں ڈال کے دکھائیں گے اور آپ کو اس کا ہینڈل لاک بھی لگا کے دکھائیں گے یہ میں نے ہینڈل لاک کے لیے ہول جو ہیں وہ پہلے سے کی ہوئے تو یہ آپ کو ہینڈل بھی انسٹال کر کے دکھاتے ہیں یہ سامنے سکرین پر دکھائیں یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو کلیر نظر ہے یہ ہول میں نے پہلے سے کی ہوئے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہینڈل انسٹال ہو گیا ہے یہ اس کا ڈبل فائدہ ہے اس ہے لگا اس کے ساتھ لاک بھی رہت ہے یہ دیکھنے یہ ہمارا پلہ لاک ہو گیا اب یہ سلائیڈ نہیں ہو رات ٹھیک ہے جی جب ہم اس کو ان لاک کریں گے اوپر سے پش کریں گے یہ ان لاک ہو جائے گا پھر یہ یہاں سے پکڑا جائیڈ بھی کچھ ہوتے ہیں اس کا ڈبل یہ فائدہ ہے کہ یہ یہاں سے گریپ کرنے کیلئے آسان ہے آسانی سی سلائیڈ ہو جاتا ہے گریپ ہو جاتا ہے آرام سے اور یہ بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھنے یہ لاک بھی ہو گیا ہے یہ میں آپ کو یہ اس کا بیک ویو ہے ٹھیک ہے جی لاک ویک سیٹ پہ ہوتا ہے جالی بیک سیٹ ہوتی ہے اب میں اس کا فرانٹ ویو دکھا رہتا ہوں آپ کو یہ اس کا فرانٹ ویو ہے تو یہ اس طرح ونڈو تیار کی جاتی ہے باقی جو انسٹالیشن ہوتی ہے وہ موقع پہ جاگے کی جاتی ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میں پہلے کی طرح آپ سے آپ بھی یہی ریکیسٹ کروں گا اگر میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ اپنے گھر میں اپنے فارم ہاؤس میں کہیں بھی آپ الیمینیم اور انٹیریر یا سٹیل سے لیتر کوئی بھی وارس کرونا چاہتے ہیں یہ نمبر سکرین پر چل رہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ